مرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رہانر رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو میشہ خوش رکھے اچھا جی کچھ سوال آ رہے تھے اور وہ یہ تھا کہ زہرہ کازمی کا اب جو ہے وہ بیان ہونے والا ہے اور اس سے بیان لیا جائے گا تو بہت سارے سوال ایسے آئے میرے پاس جس میں کہا جا رہا تھا کہ وہ عدالت جائے گی اور وہ کہے گی کہ مجھے زہیر کے ساتھ جانا ہے یہ بیان وہ دے دے گی اور جس کے بعد سارا کھیل ختم ہو جائے گا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ کس نے کہا کہ زہرہ کازمی کو اس طرح کا بیان دینے والا تو انہوں نے کہا کہ کذاب ہے اول جھوٹوں کی سردار اور جھوٹو بولنے کی مشین جو رات کو سوتی ہے تو جو ہے وہ شیطان آکے اس کو بتاتا ہے کہ یہ یہ جھوٹو بولنا ہے اور صبح وہ اپنے چینل کے اوپر چار نمونوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد اپنا شو جالی رکھتی جس کے اندر جھوٹ 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 کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو میں نے کہا کہ ارے بھائی جن کے بارے میں آپ نے خود اتی قصیدہ آرائی کر دیا تو آپ خود سوچئے کہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ماں باپ اتنے ان سے مل کے آ رہے ہیں ان کو بلیف ہے ان کو یقین ہے کہ بچی نے ہر صورت ماں باپ کے ساتھ جانے ایک اور انہوں نے کہانے ڈالی وہ یہ ڈالی کہ زہرہ کازمی نے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ مک مکہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ تب جاؤں گی جب آپ لوگ زہیر کو ایکسیپٹ کر لیں گے بھلے میں بیان آپ کی مرضی کا دے دوں گی مگر جب میں گھر جاؤں گی تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ زہری کو بلانے اور زہیر کے ساتھ پیچ اپ کر لینا یہ بھی ایک اتنی بکواس اور اتنا بڑا جھوٹ کیونکہ بھائی جب انسان جھوٹ بولتا نا آج تک اس کا کون سچ سچ ثابت ہوا جو یہ سچ ثابت ہوگا کس نے بتائی اس کو یہ باتیں کون بتاتا ہے یہ خبریں کون سناتا ہے یہ کہانیاں تو یہ میں آپ کو پہلے بھی بتائی اس کے جھوٹ تو میں خود پکڑ چکے اس لیے مجھے پکا یقین ہے کہ جھوٹی ہے ہماری تو خود بات ہوتی ہے اور ہمیں خود ایک ایک چیز کا اندازہ ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور بچی یہ بات کیوں کہے گی اگر بچی اس بات پہ یقین کرتی آپ کو میں دو کڑیاں ملاؤں گی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اگر بچی نے ماں باپ سے یہ ڈیمانڈ کی ہوتی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی پر آپ کے ساتھ اس شرط پہ جاری ہوں کہ آپ نے مجھے زہیر کے ساتھ روانہ کرنا ہے یا بچی نے جو ہے وہ عدالت میں جا کر یہی کہنا ہے کہ میں نے زہیر کے ساتھ ہی جانا ہے تو پھر زہیر نے اپنا ایک سو چونسٹ کی جو درخواست ڈالی تھی کہ بچی کا بیان لے وہ کیوں لے لی واپس اس کو امید ہو چکی ہے کہ بچی میرے ساتھ اب نہیں جائے گی بچی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی حتی کہ بچی میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہے کیونکہ اس زہرہ کازمی میں جو ان کے پاس تھی جس کو تشدد کر کے جس کو مار کے جس کے اوپر ظلم کر کے جس کے اوپر انہوں نے جس کو دھمکیاں وہ ثبوت ہے وہ سب عدالت کے اندر جمع ہو جائیں گے جو وہ ثبوت جو انہوں نے لائف سیشن جو اس کذابہ اول نے جو اپنی ویڈیوز کے اندر بچی کو دھمکایا کہ دیکھو تمہارا باپ تمہیں مارنے والا ہے تمہارے ماں باپ تمہارے خون کے پیاسے تمہارا ماں مو چھوڑا لے کر گھمتا پھر رہا ہے شہر بھر میں کہ جہاں تم ملو گی وہاں تمہیں چھوڑیں گے نہیں اتنا اس بچی کو ڈرائیا گیا تھا اتنا ڈرائیا گیا تھا حتیٰ کہ انہوں نے پروف کے نام پر جو آڈیو ویڈیو شیئر کی تھی بچی کی فون کال کی اس کے اندر بھی یہ بچی کو بتا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا باپ یہ کہہ رہا ہے تمہارا باپ وہ کہہ رہا ہے تمہارا ماں یہ کہہ رہی ہے تم کیا کہتی ہو تو آگے سے بچی ہم ہاں کر رہی ہے یعنی بچی نے تائید تک نہیں کہتی کہ میں کیا کہوں اس کے اوپر مطلب وہاں بھی اس نے جو باتی کہی اس نے اس بچی کو ڈیریک اور انڈیریک طور پر ذہنی طور پر عذیت کا شکار بنایا ماں باپ سے انخراف کیا ماں باپ سے ڈرائیا جب بچی کراچی آئی بچی نے ماں باپ سے ملی باپ کا پیار بھرا شفیق سایا جب اس نے محسوس کیا تو بچی بلکل نارمل ہو گئی بچی نے اپنے تمام چیزیں جو دکھ تھا وہ بتا دیا اور بچی کسی بھی طور پر اگر بچی زہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوتی آپ یقین کیجئے وہ کبھی بھی لاہور شیلٹر ہوم سے کراچی نہیں آتی وہ وہاں پہ کہہ دیتی کہ مجھے زہر کے ساتھ رہنا ہے کون سے طاقت اس کو یہاں لا سکتی تھی مگر بچی خوشی خوشی آگئی اسی دن ان کی موت ہو گئی تھی جس دن بچی ہسی 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 خوشی اتمنان کے ساتھ جو ہے وہ کراچی شیلٹر ہوم آئی تھی تو یہ بات آپ بکل چھوڑ دیں یہ قذاب ہے اول کا ایک اور نیا چال ہے اور ایک اور چال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں یہ اس کی چال ہے جس کے اندر یہ شروع سے جال بنتی ہے اور اس کے بعد یہ وہ مکڑی ہے جو جال بنتی ہے اور اس کے بعد دوسری مکڑی آکے اس کو کھا کے مار دیتی ہے یہ وہ جال ہوئے اب ان کے دوسرا جال یہ شروع ہوا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خریدنا شروع کیا ہے کچھ ایسے لوگوں کو جو لائف سیشن کرتے تھے کچھ ایسے لوگوں کو جو لائف ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے جو کہ مہدی کازمی صاحب کے حق میں بات کیا کرتے تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پیسہ دے کے خریدنے کی کوشش کی جاری ہے اور شاید کچھ کو تو کامیاب بھی ہو چکے وہاں پر ان کی کوشش ہے کہ پیسہ دے کے اس بندے کو خریدیں اس کے ساتھ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں پیسہ دیا جا رہا ہے پیسے کی آفر ہے آپ کے چینل کو گرو کر کے دیں گے کمیونٹی کے اوپر لگائیں گے اور ہم چاروں بے زمیر لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے بار 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 آپ کے چینل کا نام لیں گے آپ کو پرموٹ کریں گے آپ کی لائف سیشن میں ہم یہاں سے لوگوں کو بھیجیں گے اور آپ نے وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ مہدی صاحب کے جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کے اوپر باتیں کرنی ہیں اس لائف سیشن میں آپ نے ہمیں بھی برائی کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا بھی ذکر چھڑ دیں ہمیں بھی دو چار باتیں سنا دیں کیونکہ ہم اور آپ تو ایک ہو گئے ہیں لوگوں کو تو نہیں پتا اب دیکھنے والا جب وہاں جاتا ہے اس لائف سیشن میں تو اس کو لگتا ہے یہ تو مہدی صاحب کے حق میں بول رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو مہدی صاحب کے سپورٹ میں کیونکہ وہ بول رہا ہے مہدی صاحب کے حق میں مگر جب وہاں پر وہ بات چھڑتا ہے تو وہاں پر وہ بات کیا چھڑتے ہیں وہ چھڑتے ہیں مہدی صاحب کی جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کے اوپر بات چھڑتے ہیں کہ یہ ڈالر لے رہے ہیں یہ پیسہ لے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ آپ دیکھیں ان کی چال یہ ڈبل چال کھیل رہے ہیں ان کے موہ سے سن کے تو کسی کو یقین نہیں آنا تھا مگر اگر میدی صاحب کا سپورٹر کوئی بات کر رہا ہے کسی اور میدی صاحب کے سپورٹر کے لیے تو وہاں پہ آڈینس رکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اب یہ اپنے لائف ٹرانس میشن میں بار 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 کچھ لوگوں کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اس کی لائف سیشن میں جائے اور سنیں وہ کیا کہتا ہے ہم نہیں کہتے آپ جائیں جبکہ یہ اور وہ ایک ہیں انہوں نے آپس میں کٹ جوڑ کیا وہ ہے پیسہ دیا گیا ہے ان کو اپنی لائف سیشن میں پرموٹ کریں گے آپ کا یوٹیوب چینل گرو کر کے دیں گے کمیونیٹے پہ آپ کی ویڈیوز لگائیں گے ویژن ایک ہے مگر چہرے دو ہیں یہ اس قذابہ اول کا وہ بھیانک چہرہ ہے جو اس وقت آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ دیکھ بھی چکے اور بہت سارے لوگوں کو شاید علم نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور وہاں پر آپس میں لڑائی اور مہدی صاحب کے جو ٹیم ہے اس کو توڑنے کی کوشش جو یہ نہ کر سکے وہ یہ اس طرح سے کروا رہے ہیں اور وہاں پر اون پٹان بکواسیات کی جاتی ہے ان کے حق میں بھی بولا جاتا ہے ان کے اگنز بھی بولا جاتا ہے مگر ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ یہاں والے لوگوں کو ڈالر اور پیسہ اور مہدی صاحب کے حق میں بات نہیں کرتے مہدی صاحب کے سپورٹ میں نہیں ہے اور یہ اور وہ علن بلن شلن سب کو چل رہا ہے یہ ان کی ایک نئی چال اس وقت منظر عام پر آئی ہے اور اس طرح کے نجانے اور کتنے لوگوں کو یہ خریدیں گے بہت سارے ضمیر فروض جو ہیں وہ بیچ کے جو ہے وہ اپنا ضمیر بیچ کے دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اپنا ضمیر بیچ چکے مگر بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ اس طرح کے نہیں بکتے جو نہیں بکتے اور وہ انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ وہ اگر ایک ویجن پہ تھے اور ان کا اپنا کوئی ذاتی اس کے اندر فائدہ نہیں تھا تو ان کے صرف یہی دعا تھی کہ بچی انصاف اس کو ملے اس کے پیرنٹس کو انصاف ملے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بچیاں جو کہ کہیں نہ کہیں ملک میں کونے کونے میں ہیں ان کو بھی انصاف ملے زہیر گینگ بڑا گھٹیا اور بڑا ہی گندہ گینگ ہے اور اس کے جو شاخے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں یہ لوگ بڑے اپنی چال میں ہیں اور یہ آپ ان کے آج کا لائف سیشن دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر صرف یہ مہدی صاحب کی جو گائیں ٹیم ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں رہا کیونکہ یہ اب ختم ہو چکے انہوں نے جو اس بچی کے ثرو ایک میسج دیا تھا کہ بچیوں کو گھروں سے بھگایا جائے بچیوں کو بچیاں ماباپ کی عزتوں کو رون دیں ماباپ سے ماباپ کو زلیل و خوار کریں انہیں ذرا احساس نہیں تھا کہ کسی کی اولاد جس کو وہ جلو چاند سے چاہتی ہے اگر وہ گھر چھوڑ کے جاتا ہے یا اس کو اقویٰ کیا جاتا ہے تو باپ پہ کیا عزیت ہوتی ہے انہیں تو بیٹی کا بھی پتہ ہی نہیں کہ بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے اور بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے اللہ پاک ان کو بیٹی آتا کرے اور ان کو احساس ہو کہ بیٹی جو ہے نا وہ کلیجہ نوچنے والی حالت ہوتی کہ بندے کا کلیجہ نوچتا ہے بیٹی کے اندر وہ محبت اللہ نے رکھی ہے باپ کے لئے اللہ پاک رحم کرے اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے حال پر رحم کرے اور مجھے دے اجازت اللہ حافظ